اسلام علیکم ایرون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل حیدر میز مانحیر با پروفیشن ایم ایڈوکیٹ آج کا جمعارہ منٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دوسری شادی کے قانون کے بارے میں اج بات کریں گے کہ دوسری شادی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس کس مراحل سے گزرنا پڑے گا اور کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے نورملی یہ تو سنے ہی ہوگا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑتی ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ اجازت لیتے ہیں تو وہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے کس قانون کے تحت وہ اجازت لی جاتی ہے اور وہ اجازت کیسے لی جاتی ہے اور دوسری چیز اگر آپ وہ اجازت لیے بغیر شادی کرتے ہیں تو تب کیا ہو سکتا ہے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مسلم لاہ فیملی آرڈیننس 1961 کا سیکشن نمبر 6 اگر دیکھیں تو اس میں دوسری شادی کرنے کا بتایا گیا ہے کہ آپ کو پہلی بیوی سے اجازت لینی پڑے گی اس میں ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن جس یونین کونسل میں یا مینسپل کمیٹی میں آپ کا نکاح ریجسٹر ہوا ہوتا ہے یا جہاں پر آپ کا نکاح درج ہوا ہوتا ہے وہاں پر آپ نے وہ اپلیکیشن چیئرمین کے نام لکھنی ہوتی ہے اور وہ اس یونین کونسل میں جمع کروانی ہوتی ہے ایک اربیٹریشن کونسل تشکیل پاتی ہے جو آپ کی اس اپلیکیشن کو دیکھتی ہے پھر آپ کی وائف کو نوٹسز ہوتے ہیں اور ان کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ ایک میوچل انڈسٹیننگ کے تحت اس چیز کو یا اس کانٹریکٹ کو ایکریمنٹ کو آگے لے کے جائے جا سکے کیونکہ جب بھی آپ سیکشن سکس کے تحت اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو اس میں آپ نے کچھ وجوہات ریزنز لکھنے ہوتی ہیں کہ آپ دوسری شادی کیوں کرے وہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جو آپ اس اپلیکیشن میں لکھیں گے جب آپ کو اور آپ کی وائف کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اور دونوں کے میوچل انڈسٹیننگ کے تحت وہ اگر اپلیکیشن پاس ہو جاتی ہے تو پھر جو یونین کونسل ہے اس کی جو اندر آر بیٹریشن کونسل بنی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک سیٹیفکیٹ جاری کر دیتی جانہی کہ وہ ایک اجازت نامہ آپ کو جاری ہو جاتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے نکاہ نامہ کے اگر میری ویڈیو دیکھی ہے اوپر لنک آ رہا ہے اس پر آپ کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو نکاہ نامہ کی شک نمبر ٹونٹی وان ہے اکیس ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد شادی کر رہا ہے کیا وہ کمار ہے یا پہلے سے شادی شد ہے اگر وہ کمار ہے تو ان سیکشنز کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر وہ شخص یا وہ مرد شادی شد ہے تو اس کے ساتھ نیکسٹو شیک ہے اس میں بتایا گیا کہ اگر وہ شادی شد ہے تو اس کو ساتھ اجازت نامہ لگانے کی ضرورت ہے جو آر بیٹریشن کونسل جاری کرتی ہے یہ تو ایک بڑا شارٹ اور اسانسا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں آپ نے اجازت کیسے لینی ہے لیکن اگر فار ایگزیمپل آپ اجازت نہیں لیتے آپ اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتے تو تب کیا ہو سکتا ہے تب دیکھیں کہ اگر اس میں جو نیکہ نامے کی جو شک ہے اس کو فل کرنا تو لازمی یا تو وہاں پر نئی کانسر آ جاتا ہے یا پھر اگر آپ نے دوسری شادی کرنے کی اجازت لی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ سیٹفیکیٹ لگانا بڑا لازمی ہے لیکن اگر فار ایگزیمپل وہ اگر آپ وہاں لکھ دیتے کہ جی میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور آپ نے وہاں پر سیٹفیکیٹ بھی نہیں لگایا اور وہاں پر آپ نہیں لکھ دیتے ہیں تو وہ جو نیکہ ہے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکتا اس سیٹفیکیٹ کو لگائے بغیر لیکن آپ کا نیکہ تو ہو جائے گا بٹ وہ ریجسٹر نہیں ہوگا قانون اس میں یہ کہتا ہے کہ فار ایگزیمپل اگر آ ایک مرد نے دوسری شادی کر لیا ہے اور اس نے اجازت نامہ بھی نہیں لیا اور پہلی بیوی کو پتا چال جاتا ہے کہ اس کے شور نے دوسری شادی کر لیا اس کی اجازت کے بغیر تو وہ عورت کیا کر سکتی ہے وہ عورت ایک پریویٹ کمپلین مجسٹریٹ علاقہ مجسٹریٹ کی دالت میں موو کر سکتی ہے اپنے شور کے خلاف ایک پریویٹ کمپلین اس مجسٹریٹ کی دالت میں دائر کر سکتی ہے موو کر سکتی ہے اور اس میں یہ دیکھتے چلیں کہ اس شور کو کم از کم ایک سال تک سزا ہو سکتی ہے جو ایک قید ہے اور جرمانہ بھی آئد ہو سکتا ہے وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ جتنا اس پر آئد کریں اگر کورن پاک کو پڑھا جائے اور اس میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی اجازت دی گئی ہے کہ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ انصاف کر سکتا ہے تب وہ شادیاں کر لے اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے اس کو شک ہے کہ وہ انصاف کرنے میں قاصر رہے گا تو ایک شادی اس کے لیے کافی ہے یہ ایک شارٹ سے ویڈیو تھی کافی مجھے فون کالز آتی ہیں دوسری شادی کرنے کے حوالے سے کہ اجازت کیسے لی جاتی ہے اور کیا کونسیکوانسز ان فیوچر ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا ایک یہ ویڈیو لازمی دوستوں کے لیے بنا دی جائے تو اگر آپ نے کوئی بھی مجھ سے کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو میرا دیا گیا ویڈس ایپ نمبر ہے آپ اس پہ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یا وائس میسیج بے سکتے ہیں مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ